دی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ کال ادم تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات موجودہ افغان حکومت کی درخواست پر شروع کیے تھے لیکن کال ادم ٹی ٹی پی کے ساتھ سیز فائر کا معاہدہ نو دسمبر کو ختم ہو چکا ہے کسی فرد اگروں کو طاقت کے استعمال کی اجازت نہیں دیں گے طاقت کا استعمال صرف ریاست کا استحقاق ہے راولپنڈی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ آپریشن رد الفصاد دیگر آپریشن سے کافی مختلف ہے کیونکہ اس کی کوئی حد نہیں پاکستان کی سکورٹی فورسز نے آپریشن کر کے تمام منظم تنظیموں کا خاتمہ کیا ہے سال دو ہزار اکیس میں سات ہزار سے زائد انٹیلیجنس بیس آپریشن کیے گئے جن میں تمام فورسز نے دہشتگردوں کے نیٹ ورک پکڑنے اور ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا انٹیلیجنس فورسز نے آٹھ سو نوے تھریٹ الرٹے جاری کیے جس کے نتیجے میں ستر فیصد واقعات کو روپنے میں مدد ملی جو واقعات روحنما ہوئے ان کے محرکات کو گرفتار کیا گیا بلوچستان اور خیبرب خونخواہ میں پولیو کی ٹیموں کو نشانہ بنایا جاتا تھا لیکن اب یہ مہم جاری ہے پولیو ورکرس اور سیکیورٹی فورسز کی مرک کو پولیو فری بنانے کی کاوشن جاری ہے ستر ہزار سے زائد بارودی سرنگیں ریکوور کر کے ٹیمتی جانوں کو بچایا گیا جبکہ یہ سرنگیں ناکارہ بنانے کے عمل کے دوران سیکیورٹی فورسز کے اہلکار زخمی اور شہید ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ کراچی کا شمار دنیا کے بڑے شہروں میں ہوتا ہے کراچی سال دو ہزار چودہ میں ورڈ کرائم انڈیکس میں چھٹے نمبر پر تھا جبکہ سال دو ہزار اکیس کے اختتام پر یہ ایک سو انتیس او نمبر پر آ چکا ہے کراچی میں دہشتگردی بھتہ خوری اور دیگر واقعاتے میں نمائع کمی ہوئی دو ہزار اکیس میں دو سو عطالیس افسران و اہلکاروں نے دفاع وطن میں جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہم شہدہ اور لوہہقین کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس عرصے میں ایک لاکھ چونتیس ہزار سے زائد اسلحہ برامت کیا گیا لیویز اور خاصہ دار کے اٹھارہ ہزار جوانوں کو تین مراحل میں تربیت دی گئی چار ہزار افراد کو چوتھے مرحلے میں تربیت دی گئی ہے یہ اہلکار خیبر پختونخواہ میں فرائز انجام دے رہے میجر جنرل بابر افتخار کے مطابق نیشنل ایکشن پلان کے تحت اٹھتر تنظیموں کے خلاف آپریشن کیا گیا نیشنل ایکشن پلان کے تمام نکات پر عمل درامت کر کے ہی انتہا پسندی پر مکمل قابو پایا جا سکتا ہے خصوصاً وہ نکات جو فرقہ واریت لسانیت اور نفرت انگیز مواد سے متعلق ہیں ان پر عمل کر کے ہی امن کا حصول ممکن ہے دہشتگردانہ بیانے اور تشہیر کو ناکام بنایا جا رہے ہیں علماء کرام میڈی اور عوام نے بھرپور کردار ادا کیا ہے